آج سے اس سال کی امرنات یاترہ شروع ہو گئی ہے میں اس وقت سنگم میں ہوں اور یہ بالتل سے جو راستہ امرنات گفہ جاتا ہے اسی پر یہ جگہ آتی ہے اگر ہم یہ سیاترہ کی بات کریں تو پہلے جتھے میں پہل گام سے جہاں قریب چار ہزار شد دالوں اور بالتل سے پانچ ہزار شد دالوں امرنات گفہ کی اور جا رہے ہیں جہاں کچھ ہی دیر بعد آج ہی جمہو کشمیر کے اوپراج پال امرنات گفہ کے دوار عام وقتوں کے لیے کھولیں گے کافی اتصا ہے شد دالوں میں جو پہلی بار کئی ساری لوگ امرنات یاترہ کر رہے ہیں اور کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو سالوں سے اس یاترہ کو کرتے آ رہے ہیں بزرگوں کے ساتھ ساتھ جوان مہلائیں بچے بھی اس یاترہ میں اب شامل ہو رہے ہیں کچھ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا چیز ہے جو امرنات یاترہ انہیں کھچلاتی ہے میرم آپ اپنا نام بتائیے میرا نام ہے ڈکٹر شیلہ عدیکاری میں اتراکھنٹ سے آئی ہوئی ہوں اور یہاں پر آنے کا مجھے بہت بار موقع ملا ہے ایک آدھیاتمک سمبند ہے بھگوان کے ساتھ جو ہمیں ہر کام کو پیار سے کرنے کی پرینہ دیتا ہے اور اس بانڈ کی وجہ سے ہم بار بار یہاں پر آتے ہیں اتنی سکتی دیتے ہیں کہ ننگے پاؤں چل لیتے ہیں یہ مجھے بتائیے کہ کہا جاتا ہے کافی کٹھن یہ یاترہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کئی سالوں سے آپ کر رہے ہیں تو کچھ آپ کو لگ رہا ہے اس میں صدار ہو رہا ہے یہ بہت اچھی یاترہ ہے اور سب سے پہلے جو یہاں پر ہمارے دیفینس آفیسر ہیں وہ بھگوان کے شاک شاد بچے ہیں وہ اتنی محنت کرے اتنے پیار سے کرے اتنا اچھا رنجمنٹ کر رہے ہیں اور ان کے بینہ یہ یاترہ سمبھوی نہیں آپ کا نام پہلی بار آئی ہے ہاں جی میں فرس ٹائم ہی جوتی ہریانہ سے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا اچھا ایکسپلین نہیں کر سکتی ہوں کہ پربو نے ابھی بھولایا اتنے کرپا کیے ہم پہ پہلے ہی جتھے میں ہیں آپ آج سے ہی شروع ہاں جی کتنے کرپا ہوئی کہ پہلی فرس ٹائم آئے اور پہلے ہی جتھے میں مارا نمبر پڑ گیا ہر جگہ اچھا رنجمنٹ ہے کی آسو آجا رہے کہ بھگوان اپنے بچوں کو کتنے پیار سے اور کتنے مطلب کیا کہتا ہے ویراسی انداز میں بلا رہے ہیں رہیسی انداز میں بلا رہے ہیں ہر جگہ سیوہ ہر جگہ اتنا پیار سے سچی میں سب سے پہلے پرنام ان سیوہ کرنے والوں کو تو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ سیوہ کرنے والوں میں اسثانیہ لوگ ہیں جو یہاں رہتے ہیں سب لوگ ہیں سب ہی لوگ سیوہ کر رہے ہیں سب لوگ بہت پیار سے ڈیل کر رہے ہیں گھوڑے والے ہیں ہاں گھوڑے والے بھی چلیے شفریہ تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا سب ہی ان شدالوں میں بنا ہوا ہے اور جو ہی یہ شدالوں امرنات گفہ پہنچ کر پویتر شیولنگ کے درشن کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں انہیں یہ سکتاں بھی دور ہو جاتی ہے اور اپنے آپ میں ایک ایسا احساس ہوتا ہے کہ واقعی طور پر اگر انہوں نے اتنا کٹھن سفر کیا ہے لیکن بگبان کے درشن بھی کی اشرفانی سنگم آج تک